بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشت گزار کرتا ہوں کہ جانورو کا مکمل رکار رکھیں کب آپ نے جانورو لیا آپ کو اس میں سے کتنا منافع ہوا ہے بکریوں سے سال میں تقریباً دو بار بچے لینا کی کوشش کریں اور بکریوں سے حاصل ہونے والے ہر بچے کی اچھی پرورش کریں تمام بیماریوں کے حفاظتی ٹھیکا جات لگوایں تمام جانورو کو اندرونی اور بیرونی کرمگوش عدویات دیں اور سب سے بڑی بات کہ شیڈ کی صفائی پر زور دیں اچھا محول جانورو کو فراہم کریں تمام شیڈ کو تقریباً ہر ماہ چونہ لازمی کریں اور خاص کر سردیوں میں بکریوں کی اچھی پیداوار کے لیے اچھی صحت کا ہونا لازمی ہے اور اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک کا جو ہونا ہے وہ بہت لازمی چیز ہے اس کے بعد تمام جانورو کی نمکیات اور منرل کا حیال رکھیں اور حاملہ جانورو کو قبض سے بچائیں حاملہ جانورو کو اپارے سے مخفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی پریشانی کی صحت آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں حاملہ بکریوں کو موسمی تبدیلیوں سے مخفوظ رکھیں چھوٹے بچوں کو موسمی تبدیلیوں سے مخفوظ رکھنے کی کوشش کریں سردی امان کا خاص کیال رکھا کریں اور حاملہ بکریوں کو آخری ایام میں ونڈے کا اسمائل کریں اور بکریوں تقریباً بکریوں یہ تقریباً ڈیٹھ سو یا ایک سو پینتالیس دن میں بچا دے دیتی ہیں بچوں میں میل فروخت کریں اور فی میل لکھا کریں تاکہ آپ کے جو سیٹ اپنوں وہ بڑا ہو جائے اور حاملہ بکریوں کے جو ہے نا وہ ہیوانے کو سوز شور سے مخفوظ رکھیں نسل کشی پندرہ مارچ سے تقریباً پندرہ اپریل اور پندرہ ستمبر سے پندرہ اکتوبر تک کریں ماہ جولائی اور اگست میں بکریوں کا ملاپنا کرائیں اور اس سے پہلے کے لئے ایک بریڈر میل جو بکرا ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بریڈر میل جو ہونے چاہیے بریڈر میل کو نسل کشی کے موسم میں ہی ریوڑ میں چھوڑیں اور ویسے ان کو الگ رکھا کریں اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ نوکروں کے ساتھ خود بھی شرط میں کام کیا کریں جانوں سے پیار اور محبت سے پیش آنا جو ہے وہ لازمی شرط ہوتی ہے تو امید آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکراب کرنا مت پولے گا بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ